موسیقی 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 مرآسی نعزہ آپ کو بکھائی دے رہے تھے یہ سب چنابی زندہ ہے یہ سرماپی محامی سے شروع ہے اور روحی کی نگرانی میں یہ مرآسی نعزہ جو ہے شروع ہوئے ہیں ونہا میں نے ات کیا تھا کہ پہلے انداز سے چور سوڑا دیتا ہے یہاں مرحان افنور میں اور افتروں کے باہر عزا کا انداز تقریباً ویسے ہی تھا کہ دیگر ہمارے مسلمان بھائی عزا کرتے ہیں جنہاں سے بہت ادازی کرتے ہیں تقریباً وہی انداز ہمارا بھی تھا شیعوں کا میاں لیکن جنابِ دلداری فرماپ اللہ الرحمن نے اس کو اس میں قدیری پیدا کی اس کو تغیر پیدا کیا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی تو بہال شانِ عزا سے مناثبت نہیں رکھتے ہیں لہذا ہمیں وہ چیزوں کو اس سے خاوض کیا اس کے اداز یہ تمام چیزیں جیسے یہ جنہاں ہے یہ علم ہے اور طرح کی تابوس ہیں اور اس نے اپنی دلودھ ہیں یہ سب انہیں کے زمانے سے شروع کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارے مراسمِ عزا کی شریح حیثیت کچھ جاتے ہیں یہ تابوس کی شریح حیثیت کیا ہے تو ایک شریح حیثیت کے لیے یہی دیان کرنا کہتی ہے کہ ایک مرجع غوث کے زمانیت سے یہ مراسمت ہوئی ہے ایک اپنے زمانے کے جو مجتحد ہے صلو اللہ السبور اس مجتحد کے زمانے سے تمام مراسم شروع ہوئے تو ظاہر ہوگی اپنی شریح ذمہ داری دیکھتے ہوئے شروع سے لیائے بات کوئی شرک اچھو دیکھوں جائے سے کہ کوئی بھی شریح اباہر تمام مراسم میں یہ زمانے کے لیے کہا جاتا ہے یہ چاہی جوڑا کام جایا یہ لکڑی کے تادوز کہاں پر آیا گیا یہ سب انہیں کہاں سے آیا گئی تو یہ تمام کبھی کوئی مخالفہ ہی نیازنہ ہیں خود ہمارے قوم میں اس دادوزات کبھی کے لیے تراغ کرنے کے لیے تو اس کے لیے میں اپنے چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے محافظ سے وہ شریعت کے جاننے والے سے خود مجھتے ہیں جاننے والے میں تمام یہ مراسم عرضہ شروع ہوئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے ہمیشہ جو عظامت پیدا ہوتی ہوں نصف سے پیدا کسی کوئی مہمولی شہریہ جس کے افسی کوئی ذاتی ہیلسیت نہیں ہے اس کے کوئی ذاتی اس کے کوئی اظامت نہیں اس کے کوئی ذاتی شرف نہیں وہی شہریہ اگر کسی بلند چیز کی طرف یہ بلند شخص یہ انکر مصروب ہو جائے تو اسی میں جنبت پیدا ہو جائے اسی میں جنبت پیدا ہو جائے اسی میں جنبت پیدا ہو جائے میں نے یاد آرہا ہے کہ امسان دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ کپڑا ایک ہے کسی کپڑے سے جو میٹریلیر کہنے چاہیے سوٹ ہے یا اون ہے یا جو کس ہمیں دی جائے اسی سے پیر کی جراب بھی بن لئی ہے اسی سے جو ہم سوٹا پہنے ہو جائے اور اسی سے یہ نہیں ہو جائے میٹریلیر میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی طور پر جو میٹریل ہے جو مادتہ کو کوئی فرق نہیں ہے جو میٹریل جراب میں استعمال ہوا وہی تقریبا کسٹے میں استعمال ہوا اور وہی سن کی پکڑی میں استعمال ہوا لیکن آپ دیکھیں فرق کسنا پیدا ہو جاتا ہے فرق کسنا پیدا ہو جاتا ہے آپ بیٹھے رہیں آپ کی جو راکس اوپر اکھتی ہوئی ہے کسی کا پیر پڑھ گیا جو ہوں جو گزر بہتا ہے تو آپ سمجھو بھی دیں گے کہ جو راکس اوپر پیر پڑھ گیا لیکن اگر پرتہ رکھا ہو کہہ کیا وہ آنکھ پہلے پر رکھا ہو اور کوئی ساوپر پیر رکھتے ہوئے چلے جائے تو فور ادھر پرتہ لکھنوں کا بازہ پونٹنا ہے کہ ادھر پرتے پشکڑ پڑی ادھر جدید پشکڑ پرتہ ادھر ساعت دکھائی نہیں دیتا ہے آپ کیسے جائے دیکھیں ساکھ سامنے پرتہ رکھتا ہے آپ جو پیر رکھتے ہوئے جو راکس اوپر پڑھا تھا کوئی پرواد نہیں کی سواجہ میں نہیں کی کون ساعت نہیں ساعت جائے لیکن خورتے پر اگر پیر پڑھ گیا تب جبین پشکڑ پڑھ گئی بگر ہو گئے خفا ہو گئے مگر کوئی دلائی دلائی کی نوبت نہیں جائے تو سواجہ چاہاں گیا کسی سسم میں کوئی دلائی 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 کی نوبت نہیں جائے بچ طرح سسے خفا ہو گئے مگر کوئی دلائی 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 نہیں جائے لیکن پھل ہی رکھتے ہوئے اور اس کے اوپر کوئی پیر رکھتا وہ چلا جائے تو اگر یہ پتا چلے کہ جانبود پر رکھتا جانبود کا رکھتا ہے تو معلومات کے اوپر پھر تو فسار کی ماں بتا جائے گی تو معلومات کے میٹیریل نہیں ہے مگر اس نے نسبت کا فضہ ہے جس کو پیر کی طرح نسبت ہے جس کو سینے کی طرف نسبت ہے اس کی عزت بن گئی اور جس کو سر کی طرف نسبت ہے تو اس کی عزت اور ہی بافہ ہو گیا تو یہ نہ دیکھیں بات بات یہ کہا جاتا ہے یہی یہ علم کا فریرہ اسی کپڑے سے بن رہا ہے جس سے آپ کی شیروانی ہے جس سے آپ کا کرتا ہے جس سے آپ سے تمام کپڑے بن رہے ہیں اس کپڑے کو وہاں پر تو آپ کی چلتے اپنے کرتے کو تو بوسا نہیں دیتے آپ اپنے کپڑے کو شیروانی کو بوسا نہیں دیتے اور یہی وہی کپڑا ہے تو آپ کو بوسا دے رہے ہیں اب آپ کو چوم رہے ہیں تو میں کہوں گے کپڑا وہی ہے نسبت بدل گئی کپڑا وہی ہے جب ہماری طرح مرسوم ہے تو اس پر کوئی درد پیدا نہیں ہی اور جب حضرت عباس کے علم کی طرح مرسوم ہو گیا تو اس نے عظمت پیدا ہوگی اس پر شرف پیدا ہوگیا اس پر بلندی پیدا ہوگی اور ابھی اگر کسی مسلمان کے بات حمد بنا رہی ہو تو دوسری مثال دے دی جائے دوسری مثال دے دی جائے گھر بنایا ہم نے ہم نے گھر بنایا اس پر ہم نے سیمج استعمال کی ہم نے اس پر گھارا سیمج کیا ہم نے اس پر ہیٹے استعمال کھی ہم نے اس پر پتھر استعمال کی کچھ مضدور لگے کہ نئی نے اس پر ہیٹوں پتھروں کو ڈھویا عبادہ رہی ہو کچھ کاریگر ہیں کہ جی اس کو بنا رہے ہیں جب مکان بل کر تیاض ہوا تو کوئی اس میں عظمت ہے کوئی اس میں شرف ہے کوئی اس میں مدبع آشت نہیں ہے ہمارا مکان ہے ہمارا مکان ہے نہ اس نے کوئی عظمت ہے نہ کہ اس میں شرف ہے نہ اس میں کوئی مردبہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایٹے بھی وہی ہو ہو سکتا ہے کہ مزانہ بھی وہی ہو ہو سکتا ہے کہ مزدور بھی وہی ہو ہو سکتا ہے کہ کاریگر بھی وہی ہو اس کے بعد یہ گور مکان بن کر تیار ہوا ہم نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے ہم نے کہا یہ مسجد ہے میٹیریل وہی ہے ایٹے وہی ہیں مطالعہ وہی ہے مزدور وہی ہیں کاریگر نہیں ہے ملتا جلتا مکان ہے مگر اگر ہم نے نزبت دیتی اللہ کی طرح تو حالت نجاست پر داخل نہیں ہو سکتے تو فجر رہے اب حالت نجاست پر داخل نہیں ہو سکتے اگر آپ جائے اندر تو دنیا لی گفتگو نہیں کر سکتے کاروبار کی گفتگو نہیں کر سکتے ارے داخل ہو تو دو رکعت نظرانہ پیش کرو داخلہ مسجد کا ایک سلوات بھیجے برنامہ اللہ 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 شپلیں باہری اتاریے شپلیں پہنے کا اندر کوئی چلا گیا آفت بجاگی سیامت بجاگی جوتے پہنے کوئی چلا گیا لوگ بھیلو جائے گیا دیکھنے رہا کہاں آپ جوتے پہنے کے چلے آئے کہاں آپ چپلیں پہنے کے چلے آئے اور ویسے ہی گھر ہم نے بنایا تھا ہماری طرح منصور اس میں کوئی اردمت اور کوئی شرط نہیں ویسے ہی گھر ایک دوسرا بنا ہم نے اللہ کی طرح نسبت دے دی تو احکام بدل گئے سمجھو رہے احکام بدل گئے اب حالت نجاست پر داخل نہیں ہو سکتے اب دنیا بھی گھنے کوئی نہیں کر سکتے اب جوتے چپلیں پہنے کے داخل نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نسبت بدلی ہے چیز وہی ہے چیز وہی ہے بگر توجہ رہے جو اس کرنا چاہتا ہوں مگر اس گھر کو جو ہم نے بنایا اس کو ہم نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے ارے توجہ ہو شاہر اس کو ہم نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے اللہ نے خدا کر رہی کہا کہ میرا گھر ہے پوری توجہ رہے اللہ نے نہیں کہا میرا گھر ہے ہم نے نسبت دی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو جب ہم کسی گھر کو نسبت دے دے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس پہ اتنا شرف پیدا ہو جاتا ہے تو اگر اللہ کسی گھر کو اپنی نامت ہو کر دے تو اس میں کتنی عظمت ہوگی کتنا شرف ہوگا کتنا مطبا ساللہ جب ہم ہونے ہیں وہاں آنے کعبہ میں انہی پتھروں سے اور عام گھر بھی بن رہے تھے وہی پتھر سے تو استعمال ہوئے تھے لیکن کیونکہ وہ انسانوں کی طرح مکھوں اس میں کوئی عظمت و کوئی شرط نہیں لیکن انہی پتھروں سے ایک اور گھر بنا اللہ نے کہا کہ میرا گھر یہ بیت اللہ ہے یہ میرا گھر ہے تو شرط پہ تنہا پڑھا کہ انبیاء کی جبیلیں جھگ گئیں رسولوں کی جبیلیں جھگ گئیں اور کیا کی جبیلیں جھگ گئیں مگر توجہ چاہتا ہوں آپ حضراتی کہ خود کعبے میں کوئی ذاتی شرف نہ تھا خود کعبے میں کوئی ذاتی شرف نہیں تھا خود ذاتی بلندی نہیں تھی لیکن جب اللہ نے اپنی طرح مرسول کیا تو اس میں اتنا شرف پیدا ہو گیا اتنا مرتبہ پیدا ہو گیا تو جس میں خود ذاتی شرف موجود ہو ذاتی کمالات موجود ہو ذاتی فضائل موجود ہو جب اللہ ان کو اپنی طرح مرسول کرے گا تو اس میں کتنی بلندی پیدا ہو جائے گی سوجہ رہ کرنا چاہتا ہوں اور کعبے میں خود ذاتی شرف نہیں تھا اللہ نے اپنی طرح مصروف کیا بہت بڑا مگر پھر بھی زمین تک رہ گیا رسول اللہ نے ذاتی شرف بھی موجود تھا جب اللہ نے اپنی طرح مصروف کر کے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے تو میراج مل گئی کعبوں کو سر اتنا کی منزلوں پر پہنگئے کعبے میں خود ذاتی شرف نہ تھا جب اللہ نے اپنی طرح مصروف کیا تو بہت بڑا مگر کعبہ ہی رہا علی میں ذاتی شرف بھی موجود تھا جب اللہ نے علی کو اپنی طرح مصروف کیا تو اسی کعبے کو علی کا زجہ خانہ بنا دیا گیا اور بہت بازوف پنجمعہ جیسا تک رہی گیا ہے سمچ جاتا ہوں دو چار جملے ہاں پر اور کر دیئے جائیں آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے معنیت اور ایک چیز ہوتی ہے مادیت ہمیشہ بہت 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 بجمع سامنے اور بازوف پنجمع ایک چیز ہوتی ہے معنیت ایک چیز مادیت کسی بھی شیع کی قیمت مادیت کی بنیاد پر نہیں تیزہ ہمیشہ معنویت کی بنیاد پر سرسے کی قیمت جو ہوتی ہو وہی ہے مثال سیکروں میں بچوں کے لیے اپسار پیش کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ ایک نوٹ جو ہے وہ سو روپے کا اور ایک نوٹ ہے پانسو روپے اب ایک پہ پانسو لکھے ہوئے ایک پہ سو لکھتا کسی بچے کو ہم اس کے پاس پانسو کے ایک نوٹ ملو اور ہم سے کہیں کہ لو یہ دو نوٹ لے کر وہ ایک لے دو یہ دو نوٹ لے لو یہ ایک دے دو اگرچہ میں دو اس کو دے کر ایک لے رہا ہوں مگر بچہ اگر سمجھدار ہے تو یہ کہہ گا کہ آپ یہ دو نوٹوں کی قیمت کم ہے یہ میرے ایک نوٹ کی قیمت زیادہ ہے اگرچہ مادتی لحاظ سے دیکھا جاتے ہیں تو یہ دو ہیں اور وہ ایک ہے مگر ایک کی قیمت مانوی لحاظ سے زیادہ ہے ان دو کی قیمت مانوی لحاظ سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی قیمت مادیت بھی قرار پاتی ہمیشہ مانویت قرار پاتی ایک دس گرام سونا مختصر سا ہوتا ہے اس کو ایک سننہ تبچہ اپنی ہتیلی پر اچھکتا ہے اور ایک من لوہا کہ ایک عام کمزور سا حضور اس کو ہلا بھی نہیں سکتا اس کو ہلا بھی نہیں سکتا لیکن جب بازار میں آپ جائیے تو اگر مادیت بنیاد بنے اگر مادیت بنیاد بنے تو ایک من لوہے کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے اور دس گرام سونا کی قیمت کم ہونا چاہیے کیونکہ یہ مانویت ایک چکڑا ہے جو ایک بچے کی ہتیلی پر رکھا ہوا ہے اور وہ بہت بھاری لوہا ہے کہ اس کو ہلانا مشکل لیکن جب آپ بازار میں جائیے گا تو مجھے صحیح قیمت نہیں معلوم لیکن اگر دادر کہہ رہا ہوں کہ ایک من لوہا ہزار روپے سے زیادہ کنی فروخت ہوگا لیکن وہ دس گرام نمدر سے سونے کا ٹکڑا بات وقت گئے تو کوئی تیس ہزار میں خرید رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ مادیت بنیاد نہیں ہے معنویت بنیاد ہے پوری توجہ ہو چاہ رہا ہوں ارے آپ سلک پر گزر رہے ہیں ایک پتھر نظر آیا سلک پر راستے پر آپ نے اس پتھر کو دور پھیک دیا دور پھیک دیا تھوڑی دور اور گئے ایک پتھر اور نظر آیا جو اپنی نظر سے ہٹ گیا تھا آپ نے اس کو اس کی نظر پر نظر کر دیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پتھر تو دونوں ہیں ایک کو تم نے پھیکا کیوں ایک کو اس کی نظر پر نظر کیوں کیا تو کہہ گا تم سمجھ نہیں رہے ہو ایک راستے کا پتھر تھا جسے ہٹانا ضروری تھا اور دوسرا سنگیں میل ہے جو راستے کا بتانے والا لہذا یہ اپنی جناتیں ہٹ جائے پھر جائے بہت بازوں پنجمہ پڑھالی کا مجزہ میں سامنے ہے قرآن مجید تفصیل نہیں بتا جائے قرآن مجید میں سرک اشارے سرک وقتے بھی شاہ کوئی اشاروں کی تفصیل ہوتی ہے انہیں کی تحضیح ہوتی ہے انہیں کی تشریح ہوتی ہے اے میں ماتونک کے حدیث اتارے رسول اللہ کی صیرت کے سہارے ان کے اشادات کے سہارے انہیں اشاروں کی تفصیل ہوتی ہے اسی اجمال کی تفصیل ہوتی ہے قرآن میں کسی چیز کی تفصیل ہوتی ہے بہت توجہ اچھا رہا ہوں ایک دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ پرانی پیش کرنا چاہتا ہوں اور پورے ٹیلنگ کے ساتھ پیش کرنا آپ دیکھیں قرآن میں حکم دیا جارہا ہے جو کہا جاتا ہے کہ کوئی اتنا روتے ہو کوئی اتنا گریہ کرتے ہو قرآن کا حکم ہے کہ دیکھو ہنسو کم رو جارہا توجہ اچھا رہا ہوں ہنسو کم رو جارہا اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں تاقید ہے رونے پر قرآن مجید میں تاقید ہے گریہ کے اوپر صاحبان اسو کو پہن تشریف فرما ہے دیکھیں اللہ کبھی کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا کہ جو اختیاری میں ہوئے ہیں پول توجہ اچھا رہا ہوں آپ اچھا رہا ہوں بہت سوالکہ مجید میں تاقید ہے ایک دلیل پیش کر رہا ہوں آپ اچھا رہا ہوں اور پول توجہ اچھا رہا ہوں کبھی کوئی حکم ایسا نہیں ملتا اللہ شکر سے جو انسان کے اختیار میں نہ ہوئے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہ ہو وہ حکم نہیں دے سکتا ہسنا اختیار میں ہے رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے پالنے والے رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے آنسل انسان کے اختیار میں نہیں ہے پھر چونٹو حکم دے رہا ہے ہم اپنی ہنسی پر تو اپنی اختیار رکھتے ہیں مگر رونے پر اختیار میں ہی ہوتا پالنے والی کو تُو حکم دے رہا ہے کہ ہنسو کمرو زیادہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رونا ایسا ہے جو اختیاری ہے کوئی رونا ایسا ہے جو اختیاری ہے کوئی رونا ایسا ہے جو اختیاری ہے اسی لئے حکم دیا جارہا ہے اس میں ایک رونا ایسا ہے جو اختیاری ہے csak ایک آنسو ایسے جو اختیاری ہے وہ آنسو کون ہے جو غم-ے امان حسین میں بہائے جاتے ہیں جو گریہ غم-ے امان حسین میں کیا لاتا ہے وہ اختیاری گریہ ہے چونکہ اسی لئے ثواب ہے بے اختیار چیز پر ثواب نہیں ہوتا ہمیشہ جس چیز پر اختیار ہوتا ہے ثواب اسی پر ہوتا ہے اسی لئے گریہ امان حسین پر ثواب ہے کیونکہ ہمارے اختیار میں ہے رونا اسی لئے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں گریئے کے لئے آنسو بہانے کے لئے جب نبا ہوتے ہیں یہاں پر جس ایک رونا ایسا ہے جس ایک آنسو ایسے ہے جو اختیاری ہیں اور وہیں غم ایمان حسین اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو حکم دے رہا ہے خاصو کم اور روز یادہ تو اس میں اسی غم ایمان حسین کا حکم دے رہا سلوات بھیجرانہ اب تذکر آگیا ہے کچھ چیزیں اینسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی اختیار سے نہیں ہے جیسے رونے کے سنے ایک رونے اختیار دی وہ ایمان حسین کے غم بزرگی جائے گا جو ایمان حسین کے غم بزرگی جائے گا یہ اختیاری ہے کیونکہ اگر اختیاری نہ ہوتے تو سوال نہیں ہو سوال نہیں ہو بہت ناظر بات ہے کیا کہ جائے وقت نہیں کیونکہ بہت زیادہ نظر آسان سے کہ پوری توجہ جارا ہوں سونا آٹھ دیکھیں سونا جاگنا بھی یہ بھی اختیاری ہے آدمی کو اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پوری دنیا کے خردانہ دے دیجئے ہو کے لیے کہ سو جاؤ نہیں سو سکتا ہو نہیں سو سکتا ہو اور سونے کی نقل کر لے گا ہو آنکھیں بند کر لے گا جھوٹ بڑھ خرداتے کے لیے نہیں لے گا مگر واقعی نہیں سو سکتا کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اسی طرح کے نیند بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے اسی لیے مشہور ہے کہ خانسی کے تختے بردی نہیں داری خانسی کے تختے بردی نہیں جائے ایک واقعی آتھ کرنا ہے اس لیے آتھ کرنا ہوں آپ کے ساتھ میں جنارہ موشا سے کسی نے کہا کہ آپ کو ارسول پر اللہ سے بسو کرتے ہیں تو آپ پوچھیں ایک بھئی علیہ بھی کبھی سوٹا ہے گا اور اس کو بھی کبھی نیند آتی ہے نہیں آتی ہے جنارہ موشانے جا کے سوال کر لیا سوالے والے تو بھی کبھی سوٹا ہے گا نہیں سوٹا ہے تو اسے بھی کبھی نیند آتی ہے نہیں آتی ہے تو اللہ کی توسکت آئی کہ جواب کو بات کو ملے گا بس ایک کام پر کہ آپ پالے والے پتا ہے تو کوئی طرح کیا کہ جائے مجھے کہ آپ جو آپ کو جانو تو رات میں تو رات میں دو شیشے ہاتھ میں لے رہنا نازم تو نازم شیشے ہاتھ میں لے رہنا اور اس کے بعد بس صبح تک یوں ہی ہاتھوں میں تمہارے شیشے رہیں سونا نہیں سونا افضار حکم الہی نبی ہے پیغمبر اب وہ رات پہنچے جب پر انہیں دو ہاتھوں میں اپنے دو نازم کیسے لے اب حکم الہی یہ ہے کہ بھئے آپ سوئیے گا نہیں لیکن نبی ہے مگر نیند پر اختیار نہیں مگر نیند پر اختیار نہیں ہے لہذا اب جاگ رہے جاگ رہے جاگ رہے جاگ رہے جاگ رہے جاگ رہے ہیں اس کے بعد ایک دل سے جو آنکھ لگی اور تھوڑی زیر بات جو آنکھ کھلی تو دو نو شیشے ٹوٹے ہوئے ترہاں نزاک مزدہ سائی کسی لیے میں نہیں سوتا پھر سرواس ہوئے بلنا ہو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اب اسی پر میر تقیمیر کے اوشیر یاد آیا کہ لے سانس بھی آحصہ کہ نازف ہے بہت کام لے سانس بھی آحصہ کہ نازف ہے بہت کام ایک سلواز کے لئے محمد 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 اگر وہ سو جا رہے ہیں تو پوری کائنات کے نظام جہاں تک کہا گیا ہے ایک مچھر جو اپنے پروں کو پھراتا ہے اگر اسے ایک بار کی کم یا زیادہ ہو جائے اس کی تعداد تو پورا نظام بنا یہ ہے خوزر اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ نین پر قابو نہیں پا سکے سارے سمجھو اچھالا نین پر قابو نہیں پا سکے چونکہ سمجھو رہے چونکہ غالب کل غالب نہیں لہذا نین پر غالب آگئی نین پر وہی غالب آسکتا ہے جو غالب کل نے غالب ہو اس لئے رسول نے کہا سو جاؤ تو سو گئے اور اس سے پہلے پوری زندگی راتیں جا کر گھگا دی تھی ایک سلوات خیدے بر محمد دشمنی ہے میں اس سے پہلے کیا تھا کہ عدداری یہ اسلام کے حساباتی اگر اسلام کو محصول رکھنا ہے تو عدداری میں محصول رکھنا اور یہ دشمنان اعضاء نہیں ہے یہ دشمنان اسلام کے اگر 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 باقی ہے اس کا مطلب شریعت باقی ہے اس کا مطلب دین باقی ہے جو اس کو گوانا نہیں ہے لہذا تمام سازے سے کی جاتی ہیں اور اس طرح سے آپ کو لگوایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے عدداری کو رکھانی ہے دیکھیں ظاہر کے آخوزار کے سامنے پوریس پر تحال ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کوئی یہ نہیں دیکھتی کہ حق کیا ہے اور سچائی کیا ہے ہر سیاسی پارٹی کو صرف ووٹ چاہتی ہے صرف ووٹ چاہتی ہے چاہے ووٹ لاشوں پر کیوں نے گلنا پر مزفرنگر سامنے ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی زیادہ سیاسی بیان ہو جائے گا لیکن ایک آپ کی سامنے مزفرنگر کہ صرف اور صرف الیکشن کی چکر میں ووٹوں کی چکر میں وہاں پر مسلمانوں کی کیسے تباہی ہو جائے گی آج ہی پچاس ہزار مسلمان کہ ان کو بھی پڑے سکھوڑ رکھے گی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ابھی صرف تین لوگوں نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنی زمین کے پر جائیں جا کے دیکھیں کہ وہ زمین کے کیا حال ہے کہ جس پر دوسروں نے خفضہ کر لیا ہے تو جو اپنی زمین کو خالی دیکھنے گئے ستین مسلمان کو وہیں قبل کرتے ہیں ان کو وہیں مار گیا تو یہ ہے سیاسی پارٹی ہیں اور یہ ہے سیاسی لوگ یہاں جو آپ سے لروائی آجاتا ہے تو صرف سیاسی چالل صرف سیاسی چالل ہوتی ہے اس کی وجہ سے نہیں کہ آپ میں سیاسی پارٹی کے مسلمان آپس میں مجتحد ہو جائیں اپنے ہی ایڈینٹوں کے ذریعے سے کہ دونوں فرقوں میں موجود ہیں یہ لروائی آجاتا ہے یہ آپس میں صلاح پھیلائے جاتا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف سازش کے طرح سبردستی ٹینشن پھیلائے جاتا ہے بلا بڑھا ٹینشن پھیلائے جاتا ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ یہ سب جتے دن پر آپ سے یہ گیٹ لگنا یہ کالو بینر لگنا یہ سب ہمیشہ ہوتا چلا ہے یہ اس کے بعد صرف خانفہ کے ٹینشن کیلئے یہ آپس میں صلاح پڑھانے کیلئے اور مقصوب کر دیا گیا کہ سب مولکیوں کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بات ہے اب کن مولکیوں کی میٹنگ ہوئی تھی وہ نام دے پہلے تھی کیونکہ ادھر مولکیوں کی نام آتا ہے اگر لوگوں کے سمجھنے آتا ہے کہ یہی لوگ ہوگے کسی میٹنگ میں بھی تائے نہیں ہوا کم از کم مولکیوں کی میٹنگ میں ہم نے مینیز ہی جاتی ہے اس میں کہیں ایسی بات تائے نہیں ہی تھی ہماری طرف سے کوئی منظوری نہیں کی گئی تھی کہ سامنے ڈھنڈے لگیں گے کالیس جاہت بینر لگیں گے نہ کوئی گیٹ لگے گا نہ کسی اتنے کی تائم کی تو تمام چیزیں ہوگی تھی وہ ہوگی ہماری طرف سے کوئی بلکہ پھر ان کی طرف سے یہ آڈے پاس ہوا ہے لسے ہماری کوئی منظوری نہیں کیا یہ صرف گولپ ان کے جو ایڈویسٹریشن ہیں ان کی طرف سے یہ آڈے پاس ہوا کساپ سرکاری سمپتی کے اوپر کوئی چیز جب نہیں ہے میں نے پھول کر کے پوچھا کہ یہ سرکاری سمپتی یہ کیا پورے شہر میں آڈر ہے یا صرف یہاں پرانے لگنوں کے لیے ہے یا صرف ایٹیوڈر کے لیے ہے تو دی ایم صاحب نے جواب دیا کہ صرف وکٹوریا سٹیز کے لیے آڈے صرف وکٹوریا سٹیز لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وکٹوریا سٹیز کے پر ہے کہ سرکاری سمپتی صرف وکٹوریا سٹیز ہی پر ہے ہم نے خود پون کر کے کہا دی ایم کو میں نے پون کر کے کہا کہ صاحب ابھی ہم جب یہاں سے آ رہے تھے یا جو ایزہ ہے وہاں پر جو اے امریکہ کے مہا پر سرک جو اوپر نریز موضی کا پورا گیٹ لگا ہوا ہے میں نے کہا وہ سرک فرکاری ستپسی ہے یا نہیں اس پر جو گیٹ لگا ہوا ہے وہاں کی اجازت سے لگا ہوا ہے یہ بغیر اجازت کے معلومہ بغیر اجازت کے لگا ہوا ہے میں نے کہا اس کو ہٹوائیے جواب میں آیا کہ وہ صرف ہم نے یہ آرڈر صرف بھی جوڑ گیا اسکرین کے لیے پاس کیا تو صرف یہ زبردستی کے ٹینشن کیونکہ ایڈمیسٹریشن چاہتا ہے کہ ٹینشن رہے پولیس چاہتی ہے کہ ٹینشن رہے ایک تو ان کو مضفر نگر کی طرح سے توجہ ہٹانے مسلمانوں کی تاکہ وہاں جو بربادی اور تباہی ہوئی ہے مسلمانوں کی اس کی طرح سے توجہ مسلمانوں کی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لکھنوں میں ٹینشن رہے تاکہ بولیوں کی توجہ بھی اس کی طرف رہے مسلمانوں کی توجہ بھی اس کی طرف رہے اور جو حضر مادباہ جو بے ایمانیاں کر رہے ہیں اور جو دعا آپ کو تو خرد برج کر رہے ہیں اور جو مسلمانوں کی جیدادوں کو ہڑا پر رہے اس کی طرف توجہ نہ ہونے یہ پوری سازل کے ساتھ بھی کام کیا جا رہا ہے لہٰذا میں اس مجلس میں اعلان کرتا ہوں کہ انتظامیاں کی اور جو بھی میٹنگ ہوگی اس کا ہم بائت آج کریں کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ جھوٹی باتیں ہمیں چاہتے ہیں مصروب کی جاتی ہیں جو باتیں ہمیں صحیح نہیں ہوتی ہیں یہ بول بات میں کہہ دی جاتی ہیں اب ہم صفائح پیش کرتے ہیں ہم نے بیتا ہی کہی اور صاحب یہ بات تو صحیح نہیں ہوئی تھی ہم سلطہ صفائح پیش کرتے ہیں وہ کہہ دیں اور ہم اپنی صفائح پیش کرتے ہیں ہم صرف اپس کسی بھی انتظامیاں کی میٹنگ میں شریک ہوں گے کہ جب وہ سلطہ کی پوری ویڈیو گرافک کی جائے گی جو پوری ویڈیو گرافک کی جائے گی اور اس کی سیڑیاں جتنے شریک ہونے والے سب کو دی جائیں گے کیونکہ یہ بات پوری ویڈیو گرافک کی جب تک نہیں ہوگی اس پتہ ہم کسی بیٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے تاکہ ہم آپ کا جو بھی ہم نے بات کی ہے اس کا ثموت موجود رہے دوسری چیر یہ ہے کہ جو مولوی باتیں مہاں جا کر کرتے ہیں ان کا ثموت بھی موجود رہے ان کا بھی ثموت رہے ہیں یہاں سینہ تانے آپ کے سامنے آتے ہیں اور وہاں کیسے بھیگی بلی بنتے ہیں یہ بھی اس میں ہوئی ویڈیو گرافی میں وہاں کیسے خوش آمدانہ گفتگو ہوتی ہے ان کے سامنے یہ بھی اس میں ویڈیو گرافی میں ہونا چاہیے ایک بہت بزرگ مولوی کہ جو ہندوستان ہی میں چلے جاتے ہیں مجلد پرنے پوری میٹنگ میں صرف وہ جو سکیر آئیٹی ہے انہی کی تاریخیں کرتے ہیں اور ساکھ کیا سلام آپ نے کیا ہے کیا ہمدہ آپ نے کنٹرول کیا ہے کیا ہمدہ آپ کام کر رہے ہیں پوری میٹنگ میں انہی کی تاریخ کرتے ہیں تو کمکم یہ بھی تو کون کو پتا چلے یہ بھی تو کون کو معلوم ہو کہ ہمارے مورنی جب جاتے ہیں تو گفتگو وہاں کیا ہوتی مہاں بات کیا ہوتی لہذا آپ کسی نیٹی میں انتظام یا یہ پولیسی اس پر میری کمکم سرکت نہیں ہوگی کہ جب تک کوئی پوری ویڈیو نہیں بنے گا کوئی کسی کی تاریخ کر رہا ہے کوئی کسی کی تاریخ کر رہا ہے لہذا جب تکے اس کا ثبوت نہ ہو جب تکے ہم کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کر رہا ہے جب تاریخ میٹنگ میں نہیں رہنا چاہتا بار آل تو کوئی ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی منظوریں نہیں اور اگر یہ شرط ہے کہ سرکاری سلفتی پر سرکاری جو جائے داروں پر کوئی چیز نہیں لگتی تو قانون سب کے لیے ہونا چاہیے یہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے سب کے لیے ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ خالشیوں کے لیے یہ قانون نہیں ہونے اور صرف سب کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہونا چاہیے پورے سال کے لیے قانون ہو اور سف کے لیے قانون ہو نہ کسی کا بینر لگے کہیں پر نہ کسی کا گیٹ لگے کہیں پر نہ کسی کا جھنڈا لگے کہیں پر اگر آپ یہ قانون بنایا ہے اور اگر ایک بینر اور جھنڈا کہیں دکھائی دیا تھا سرکاری سمپتی پر تو پھر ہمارا تو یہ حف حاصل ہوگا کہ ہم بھی سرکاری سمپتی کو استعمال کریں لیکن یہ ناجائز ہے جو کہ سرکاری سمپتی ہمیشہ استعمال ہوتی رہی ہے اور سرکاری سمپتی کو اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیکلوں کے ٹھیلے کھڑے لہتے ہیں نقاص میں پہلے لیکن کو ہٹ رائی ہے جس کی وجہ سے ٹریفی آپ کہہ رہے ہیں میسوں کی وجہ سے ٹریفی اس پہ خلال پڑتا ہے میں کہتا ہم میسوں کی وجہ سے ٹریفی تو خلال نہیں پڑتا ہے بلکہ پولیس کی بیمانی کی وجہ سے جو ہوتا آیا ہے وہ ہوتا رہا ہے جو ہوتا آیا 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 ہے ہماری طرف سے کوئی منظوری نہیں ہماری طرف سے کوئی پاپر بھی نہیں جو کچھ نائن سافی ہو رہی ہے یہ ایسیسن کی طرف سے ہو رہی ہے یہ رامیہ کی طرف سے ہو رہی ہے پولیس کی طرف سے ہو رہی ہے اور صرف بوٹوں کے چکر میں ہو رہی ہے صرف بوٹوں کے چکر میں ہو رہی ہے لیکن یاد رکھو کہ اگر حضاداری کے تمہاری وجہ سے نفتان پہنچا تو تمہاری حکومت بھی باقی نہیں رہے موسیقی موسیقی حضاداری کے دشمنوں پر موسیقی معافی رہ ی موسیقی 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 حسین کی تاریخ پڑھو تو عزداری کی تاریخ پڑھو بڑی بڑی حکومتیں بڑی بڑی حکومتیں عزداری کو بٹانے کی کوشش کی ہے وہ حکومتیں خود مٹیں وہ حکومتیں خود ختم ہوئیں ہیں عزداری ختم نہیں کر سکے غم امام حسین نہیں ختم کر سکے وہ حکومتیں مٹ گئیں وہ حکومتیں ختم ہو گئیں یادہ جب موجودہ حکومت ہے میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عزداری کی مخالفت کی دلی پہنچنے کی حضرت ہی میں رہ جائے کے سامن، انہیں ایک نظر پر اسکتے ہیں نوپلے قدر کی سباہیوں پر ماتے کے لئے ننا چلو سماجہ سانت پانچے کی سباہیوں پر ماتے کے لئے ننا چلو ہم مہاراں کسی پارٹی کے محالق نہیں جو بھی ظلم کرے جو بھی ستم کرے جو بھی نائی تاکی کرے پہلے والے ہر ظالب بنی سونا بلک موسیقی ہمارا مظلوم آقا مظلوم مولا جناب مصرم مولا رحمی نے بتایا علماء نے بتایا کہ ہمارے آقا جناب مصرم کی مظلومی کچھ کربلا والوں سے بڑھی رہی تھی کچھ کربلا والوں سے مظلومی بڑھی اس سکھیں پہلے پیان کیے گئے ہیں ایک پہلے سے یہ کہ جب بھی میدان کربلا میں کچھ بہابر جاتا تھا ہم میدان میں اور دادہ شجاعت دیتا تھا اللہ شکر کو تحسن کرتا تھا میں تو آقا ہمسین جیرسا سامنے موجود حمد بڑھا رہا تھا ہاں جنگہ ایسا ہی کرتے ہیں ہاں ہم جنگہ ایسا ہی کرتے ہیں ہاں پہادری کے مظاہرہ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن جب آقا مسلم پہوپے میں پہادری کے مظاہرہ کر رہے تھے تو سب چاروں طرح دشمر ہی دشمر کوئی شجاعت کے داد دینے والا نہیں تھا کوئی بہادری کی تاریخ کرنے والا نہیں تھا تنہا آدناب مسلم پہوپے والے اچھانہ ہزار پہوپیوں نے پہ لیکن ایک نے زیادہ آیا ہے تو اس نے جڑا دیا اور دبا شہر دیا کوئی کوئی والوں کو کہ یزید کا ایک لاکھ پر لسکر کام سے چل چکا ہے لہذا تم تباہ ہو جاؤں گے برباد ہو جاؤں گے سب قتل کر دیئے جاؤں گے تمہارے عورت سے بچے قتل کر دیئے جائیں گے کوئی والے خوز دیا کوئی والے درگے تویہ تیسی ہے کہ مغرب کی نماز جب پڑھی آمان مزد کوئی میں سو اٹھارہ ہزار کی سفے تھی لیکن ابی شاہ کی نماز نماز کی ہے اور پلٹ کر دیکھا ہے تو مزد سے سمجھا چکے تھے آخا مزد سے باہر نکلے دیکھا سارے دروازے بلد ہوئی کوئی دروازہ نہیں کھولا ہے کوئی پناہ دیرے والا نہیں یہ دروازے کو کھٹ کٹ آیا کہ جوان پھلی تھی ہر ایک نے پناہ دیرے کوئی کھار کیا راستہ نہیں معلوم ہے آج نمی ہیں کوئی پر یہ جلیوں میں بھٹا کر رہے ہیں یا اس کی شدت ہوئی یا اس کا غلبہ ہوا ایک دروازے کے اوپر ایک چوکھٹ کے اوپر ماں پھٹھک کر بیٹھ جاتے ہیں لیوائے کیا تھی ہے کہ دونوں کیونی آرزامیوں پر اکشیوی تھی اور دونوں ہتیلیوں پر اپنے چہرانی ہے یہ کھر ایک کومیلہ کا اس کا نام سوڑا ہے جو اس نے دروازے پر آہنٹ محسوس کی وہ دروازے پر آتی ہے دیکھتی ہے کہ ایک شمد اکران سے بیٹھا ہوا ہے کیا بات ہے جو بیٹھے بھی ہو سرما ہے مصاصر یا کیا بات ہے اب پیاسا ہوں پھر آپ پانی پیا سکتی ہے کومیلہ پر جاتی ہے پانی لے کر آتی ہے جرامی مصرم بھی پانی پیو کرتی ہے جرامی مصرم پانی لوہ سہماتے ہیں تو اپسی طرح سے چاہتے ہو رہے ہیں مصالہ کہتی ہے اے مصافظ جلدی سے اپنے گھر سے لگتی ہے کیونکہ یہ اپنے گرات کا سفتی سے ہوگوی ہے سفتی سے ہم نہیں ہے کہ کوئی گھر سے پاہر نہ نکھ لے کیونکہ اگر 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 وہ گھر سے پاہر سے بکتا خط ہو جائے گا اگر افتاد ہو جائے گا جل سے جل سے گھر چلے جاؤ اگر اپنے زیاد کے سپاہی بھی لگے تو ہوتے کے ساتھ میں احساس کر رہے ہوتے کے ساتھ میں گرفتار کر رہے ہاں وہ جنالہ دو تین مارد پومنہ نے کہا کہ بھئی میں تم سے کہہ رہی ہوں تمہاری کھلائی کے لئے کہہ رہی ہوں تمہاری اٹھائی کے لئے کہہ رہی ہوں کہ تمہاری گھر چلے جاؤ اب دلاغوستر پر اثر اٹھا کر کہتے ہیں اے مومنہ آپ کہہ رہی کہ میں گھر جاؤ کس طرح بتائیے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں مومنہ کہتی ہے آپ ہیں کون اپنے تارف سے تروائیے جب وہ کہتے ہیں میں ہوں اس لیم اپنے اقیر یہ سننا تھا وہ مومنہ خرد گئی یہ آقا پہلے کیوں نہیں بتائے یہ آقا اس کی دیر سے آپ تو اکھر تھا بہتی بڑی تو طاقی ہو گئی آپ تو پہلے بتانا چاہیے تھا یہ آقا جلدی سے گھر کے اندر جلدی سے گھر کے اندر آ جائیے اپنے گھر میں پڑا دیے اس لیم اتنہ ہے اس کا شوہر یا تارف مہم بیتا وہ ابن زیاد کے دروار میں تھا اس نے جا کر خبر کر دی کہ جس مسلم کو تم تلاشر نہیں ہو میری گھر میں مخلوق پانچ سو ہواہروں گھر دستہ بھیجا گیا جنابی مسلم کی گرفتہ ہی جیسے کھوڑوں کے کٹاپوں کی آواز تو نہیں جنابی مسلم تلوار سیکر سے محمدہ نے دامت کھام لیا آقا آپ گھر کے اندر محسوس ہیں گھر کے اندر آپ نے یہ گھر کے اندر محسوس ہیں جنابی اس نے فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں میں گھر کے اندر نہیں رہوں گا کیونکہ اگر مجھے گرفتار کرنے کے لیے تو شفاہی گھر کے اندر داخل ہوئی اے محمدہ تیری بے پردگی ہوئی ہے مجھے قطر ہونا جہاں رہا ہے مجھے مر جانا جہاں رہا ہے مگر ایک محمدہ کی بے پردگی جہاں رہا ہے اے آقا یہ محمدہ ہے جس کی بے پردگی جوانا نہیں یہی کیفہ ہوگا کہا جانا بے زینوں میں بے پرسک بے چاندر بہت زیادہ میں لہت ہے آم بہار نکلے جن شروع ہوئی جن شروع ہو رہی چاروں پر سے ہم نے ہو رہے ہیں پانچ سو سواروں کو دفتر ہے مگر شکست ہو جاتے ہیں سردارے کے پیر کے زیادے لکھتا ہے کہ مزید کمک بھیجی جائے پھر پانچ سو سواروں کو بھی شکست ہو جاتی ہے پھر سردارے لکھتا ہے کہ اور مدد بھیجی جائے ایک گزیاد کہلاتا ہے ایک ہزار سفاہی بھی سکا ایک حدید کو جرختار کر رہا اور تم مزید کمک مانگ رہے ہو سردارے لکھتا نے کہا کہ یہ تو دیکھو وہ شخصیت ہے گا کس پانوازو سفاہی رکھتے ہیں ان کی رضوں میں کس کا خود دھو رہا ہے پانچ سواروں کا دفتر پھر آتا ہے مگر وہ سے جرختار نہیں کرتا ہے کہ آپ علماء نے تحریف کیا ہے کہ امان جنابی مسلم کی مظلومیت کربلا والوں سے اس طرح سے بڑھی ہوئی تھی کہ کربلا میں جب کوئی جنگ کرتے لکھتا تھا تو کبھی سامنے سے حملہ ہوا کبھی پوچھ سے حملہ ہوا کبھی پہلوں سے حملہ ہوا کبھی چاروں طرف سے حملہ ہوتا تھا یہاں جنابی مسلم پر چاروں طرف سے حملہ تو ہو رہا تھا مگر ایک رخ میں اضافہ تھا ایک سمت میں اضافہ تھا وہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اوپے کی ہوتے اپنے کھوٹوں پر چھوئی تھی اور وہاں سے آگ برسا رہی تھی وہاں سے آگ برسا رہی تھی آگے بڑھنے ہیں کسی کی ہمت نہیں کے سامنے آئے آخر میں سازش کی جاتی ہے ایک گھڑا کھوڑا جاتا ہے اس کو ستوں آچاں سے رہا پیا جاتا ہے تاکہ وہ جدر نہ آئے جو اشتیزات میں آگے بڑھنے ہیں کھڑے میں پیر پڑھ جاتا ہے آقا کھڑے کے اندر گر پڑھتے ہیں اوپر سے بہن پڑھتے ہیں آقا کو شدید زخدی کر دی گرفتار ہو جاتے ہیں دربارے کے پیاستے پڑھتے ہیں پیاست کا غلبہ ہے کوئی ہے جو مجھے پک ہوتی ہے جو مجھے بکائے کے کوئی ہے جو مجھے پانی پلا جائے پہلے تمہیں پیار کیا کہ میں یہ مسلم تم پیاستے دنیا سے جاؤ تمہیں کوئی پانی نہیں پلایا گا لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک سب سے وہم آگیا اس تک نے غلام کو حکمیا کہ مسلم کو پانی پیرا دے وہ جانے آب لے کر آتا ہے جنابی مسلم کی خدمت وہ پانی پریش کرتا ہے روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی پانی کو پینا چاہا سر سے خون کی دھار بہت رہی تو خون پانی نے شامل ہو گیا آقا نے پانی پھیک دیا دوبارہ غلام نے پھر پانی کے جام بھر کر دیا جیسے پینا چاہتے تھے سبیت کہتی ہے کہ سندانے بارے زخمی تھے وہ سوکر انتر گر پڑے سبیت کہتی ہے کہ بے سافتا زمان پر آیا انہا اللہ انہا اللہ شاید میری قسمت پانی پینا نہیں ہے یا پر والد ورہوں سے جنہیں یاد آتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اے مسلم اللہ کا شکر کرو اتنے آخرے وقت پانی نہ پیسے گئے اگر تمہیں پانی بھی گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے میدان حجر میں سکینہ نامت حاصلی اے ججا آپ کو آخرے وقت پانی بھی گیا مگر میرا باہ باہت ہے آخرے وقت پانی مانتا رہا مگر پیاسا سہی دعا اور میرے حضرت اللہ کا بھائی علیہ السلام بار نہیں کے بار کیل بار کیل آداد آنا بس میں محبت نہیں یہ آقا اعتداز کر رہے ہیں کہ کوفے سے کوئی خبر آئے کوفے سے کوئی خبر آئے دیکھا کہ تو سوار کوفے کے طرف سے آ رہے گی آقا نے فرمایا کہ لگتا ہے کوفے سے آ رہے تو میرے قریب نہیں رہو جیسے قریب آئے کہا کیا باہت تو کہاں سے آ رہے کہا کوفے سے آ رہا کہا پھر میرے بھائی مسلم کی خبر ہے کہا یہاں آقا خبر تو ہے اگر تنہائی میں چلیے اکیلے میں چلیے جو کہنا تم یہی پر کہو یہ سننا تھا انہوں نے کہاں بھائی سننا سن لیے کہ ہم کوفے سے چلے گئے تو مسلم کے لانس کے پہروں میں موسیقی 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 موسیقی